اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بلکل خیر و خریہ سے ہوں گے آج کی جو نئی ویڈیو ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس بلوگنگ کورس کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں آپ لوگ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں جو آپ کو نوٹیکشن ملتے رہیں گے ہم لوگ جو ہیں وہ بلوگنگ سیکھ رہے ہیں بلوگر پہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ بلوگر پہ بلوگنگ کیسے کی جاتی ہے تو آپ اس کورس کو جوئن کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ بیسنگ سیٹنگز میں سے کافی چیزیں سیکھ لیں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ مزید سیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے بلوگر کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ آج سیکھیں گے ایررز اینڈ ری ڈائیڈیکٹس یہاں پر ہمارے سیٹنگز میں یہ کہتا ہے کسٹم 404 ایرر پیج آپ نے اس کے بارے میں کافی سنا ہوگا میں بھی آپ کو پتا بھی ہو کہہ سیٹ اپ کیا جاتا ہے لیکن اگر مزید آپ جاننا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہم لیٹرز یہاں پر آج کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں جو ہے وہ آرموسٹ دس ہزار دو سو چالیس لیٹرز آج کرنے کی پرمیشن یہاں پر دی گئی ہے دراصل ہمیں یہ جو کسٹم 404 یہاں پر جو ہمیں اپشن دیا گیا ہے اس کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں رہتی اس کی وجہ پتا کیا ہے جب آپ لوگ اپنے بلوگر بلوگ پر کوئی ٹیمپلیٹ انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پر آلریڈی جو 404 ایرر پیج ہوتا ہے وہ ٹیمپلیٹ میں سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر میرے پاس ایک میں اپنا بلوگ اپن کر چکا ہوں اگر میں یہاں پر کوئی بھی چیز ٹائپ کرتا ہوں لیٹک سپوز میں نے یہاں پر ایک ایسی یو آرل ٹائپ کر دی یا ایک ایسی پوسٹ ٹائپ کر دی یو آرل اس کی جو پوسٹ میں نے پبلش نہیں کی ہوئی اور میں اگر یہاں پر انٹر پریس کرتا ہوں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ 404 there is nothing یہاں پر ہوم پر کلک کر کے ہم واپس جا سکتے ہیں اس سے ہمارے وزیسٹر کو پتا جا لے گا کہ جو چیز وہ ہماری ویب سائٹ پر سرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہاں پر آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے اور اس کو سیٹ اپ کرنے کی ہماری ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہماری ٹیمپلیٹ میں سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو باڑی آتی ہے کسٹم ری ڈائریکٹس کی ایڈ پر کلک کیجئے اگر آپ لوگ کسی ڈائرل کو کسی دوسری ڈائرل کی طرف ری ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تب اس فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں لیٹ ایکس پوز آپ کی کوئی پوسٹ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایمٹی آپ نے بھی اس پر کوئی کام نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ جب کی بندہ اس پوسٹ پر غلطی سے اگر آ بھی جائے تو وہ ری ڈائریکٹ ہو کے آپ کے ہوم پیج کی طرف چلا جائے یہاں پر میں آپ کو ایک اگزیمپل کے ساتھ گائیڈ کر دیتا ہوں لیٹ ایکس پوز میں نے یہاں پر ایک اگزیمپل پوسٹ کی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لوگ یہ دے سکتے ہیں اگر میں اس پوسٹ کو اوپن کروں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ پوسٹ بلکل ایمٹی ہے ابھی تک ہم نے اس پر کوئی بھی کام نہیں کیا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹ ری ڈائریکٹ ہو کے ہمارے ہوم پیج پر چلی گئے تو اس کے لئے آپ لوگ انہیں جسٹ کرنا کیا کہ آپ نے یہاں پر اتنی سی یو ایل کو کر لینا ہے کوپی اس یو ایل کو یہاں سے کوپی کیجئے یہاں پر آپ نے وہ یو ایل دینی ہے جس کو آپ ری ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اس یو ایل کو یہاں پر دے دیتا ہوں دینے کے بعد یہاں پر لکھا ہو ہے اگر آپ لوگ اس کو ہوم پیج کی طرف ری ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کرنا آپ نے اسے ہو بہو ایسا ہی رہنے دن ہے یہاں پر پیرامیٹر کو آپ لوگ نیبل کریں اس کے بعد آپ لوگ جسٹ اس کو اکے کر کے سیو کر دیں یہاں پر یہ آپ کو دکھا دے گا دیکھیں جی آہ نو آئیٹم دکھا رہا ہے جی یہ کیا ہو گیا یہاں پر اس کو دوبارہ ایر کر کے دیکھ رہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے یہاں پر تل ایسے کریں آپ لوگ سلیش ٹائپ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیرامیٹر پلک کریں اکے کریں اینڈ دن سیو کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ سیو کریں گے یہاں پر ون آئیٹم آپ کو یہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ایک مرتبہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ری ڈائریکٹ ہماری سیٹ اپ ہو گئی ہے دیکھنے کے لیے میں کیونکہ آلیڈیس پوسٹ پر ہوں جس پوسٹ کو میں نے ری ڈائریکٹ کرنا تو میں ایک مرتبہ اس کو ری فرش کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے یہاں سے اس کو جیسے ہی ری فرش کیا آپ لوگ دے سکتے ہیں جی میں دوبارہ ایک مرتبہ ری فرش کرتا ہوں اس میں کے دیرے سامتھنگ ایرر ہو کے میں یہاں واپس چلتا ہوں واپس یہاں پر کلک کرتے ہیں دوبارہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ری موو کر دیتا ہے اس سیلائش کو ہم لوگ اس کو دوبارہ اوکے کرتے ہیں سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک مرتبہ اس کو ری فرش کر دیتے ہیں ری فرش کرنے کے بعد ہم لوگ واپس چلتے ہیں یہاں پہ اس کو دوبارہ یہاں پہ ہم لوگ ری فرش کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ری ڈیریکٹ ہو کے ہمارے ہوم پیج پہ آگئے میں دوبارہ ایک مرتبہ اس پوسٹ کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں میں نے ایک زیمپل ٹو کو اوپن کیا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں میری پوسٹ اوپن نہیں ہوئی وہ ری ڈیریکٹ ہو کے ہمارے ہوم پیج پہ چلے گئی ہے تو اس اپشن کو تو آپ لوگ کو یوز کر سکتے ہیں کسی پوسٹ کو کسی پیج کو ری ڈیریکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مجھے امید آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی کہ آپ نے اسے کیسے سیٹ اپ کرنا ہے میں نے آپ کی ایک زیمپل بھی دے دی ہے تو آپ لوگ اس فیچر کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی پیج کو یا کسی پوسٹ کو ری ڈیریکٹ کرنے کے لیے یہ تو ہو گیا 404 اور ایرر پیج اینڈ کسٹم ری ڈیریکٹ اس کے بعد دوستو باریت ہے یہاں پر انیبل کسٹم روبوٹس ڈوٹ ٹی ایکس ٹی فائل اس کا بھی کافی کردار آتا ہے ہماری ویب سائٹ کی ایسی او میں اگر آپ لوگ جسٹ یہاں پر کوئی ویڈیو یوٹیو پر دیکھ کر یا جسٹ انہوں نے ایک فائل لنک اپ اس فائل کو کوپی کر کے اگر آپ لوگ جسٹ یہاں پر اس طرح کلک کریں اور یہاں پر کلک کریں اور بس وہ فائل جو ہے وہ اٹھا کے یہاں پر لگا دیں اور آپ سمجھیں کہ چلیں یہ ہمارا کام ہوگا دراصل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے پریویس ویڈیو میں گوگل اینالیٹکس پر بات کی تھی کہ جب آپ لوگ گوگل اینالیٹکس پروپرٹی آئی ڈی اپنی ویب سیٹ پر سیٹ اپ کر دیتی ہیں تو وہ آپ کو کوئی خفیہ طور پر فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو یہ جو فائل ہے کسٹم اور روبورٹس کسٹم روبورٹس سے آپ نے سمجھ جانا کسٹم روبورٹس ٹیکسٹ فائل مطلب کہ ہم نے کسٹم جو ہیں وہ پرمیشنز یا آرڈرز دینے اور روبورٹس کو وہ کیا چیز کرے کیا چیز نہ کرے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ تو اس فائل کے ذریعے سے ہم کافی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے سمجھنا بہت زیادہ ضرور ہے جب تک ہم اس فائل کو سمجھیں گے نہیں ہم جو ہے اس کا بنیادی فائدہ نہیں لے سکتے میں نے یہاں پر ایک فائل لی ہے یہ میری فائل ہے میں اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ آل یہاں سے کرتا ہوں کوپی کوپی کر دینے کے بعد یہاں پر کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے اب یہ پیسٹ کر دیا سیو کر دیا اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں نے نہ یہ جاننا نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کیا نہ ہی آپ نے یہ ذہن میں لائے کے چلو یار جانتے ہیں یہ اصل میں فائل ہے کیا آپ نے کے ویڈیو دیکھی کوپی کیا پیسٹ کیا سیو کیا اینڈ ڈانیٹ ہے اتنی دیر بس آپ نے اتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ لوگوں نے کمپلیٹ سمجھنے کی ایک مردمی سے کوششی ضرور کر لینی ہے اگر ہم اس فائل میں سب سے اوپر ہیں یہ فائل کا لنک بھی میں آپ کو دسکرپشن دوں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ کے پتا ہو کہ آپ نے اس فائل کو کیسے یوز کر کے اس سے جو فائدہ وہ اٹھانا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یوزر ایجنٹ یہاں پر جو سب سے پہلے آپ کو یوزر ایجنٹ نظر آ رہے نا اس کا مطلب ہے یوزر ایجنٹ کا مطلب ہے روبوٹ ٹھیک ہے روبوٹ آگے لکھا ہوا ہے میڈیا پارٹنرز گوگل اس کا مطلب ہے یہ ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں گوگل ایڈسنس ایڈز کی بار کر رہے ہیں ڈیس علاؤ یہاں پر جو ہم نے ڈیس علاؤ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوگل جو یہاں ڈیس علاؤ کے آگے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم نے کوئی بھی چیز ٹائپ نہیں کی ہوئی اس بسمین کہ ہم نے گوگل ایڈسنس کے جو ایڈز ہیں ان کو کسی بھی طرف سے ڈیس علاؤ نہیں کیا ہم لوگ کمپلیٹلی اس کو ڈیس علاؤ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ کے کسی بھی حصے پر جو ہے وہ شو ہو سکتے ہیں ہم نے کسی پوش یا کسی مخصوص پیج پر ان کو ڈیس علاؤ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ پھر نیچے ہیں یوزر ایجنٹ اس کا مطلب ہے روبوٹ جو پہلے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو تھوڑا چھوٹا سا سٹار نظر آ رہا ہوگا یہ جو کریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تمام روبوٹس کسی بھی سرچ انجین کا کوئی بھی روبوٹ ہے اس سٹار کا مطلب ہے تمام روبوٹس کو ہم یہ کمانڈ دے رہے ہیں ڈیس علاؤ کا مطلب ہے آپ نے اس کو کرول نہیں کرنا آپ لوگوں نے سلیش سرچ سرچ کے آگے آنے والے جتنی میں یو آرلز ہوں گی جو روبوٹس ہوں گے یہ اس کو کرول نہیں کریں گے علاؤ کا مطلب ہے سلیش علاؤ کے آگے لکھا ہو ہے ہم آپ نے یہ تمام فائلز کو کرول کرنا ہے ان تمام پوز ان تمام پیجیز کو کرول کرنا ہے اس سلیش کا مطلب ہے ہماری انٹائر ویب سائٹ اس مین کے ہماری جتنی بھی ویب سائٹ ہے یہ اس کو جو ہے وہ کرو کرے گا اس کے بعد نیچے سائٹ میں آپ کو آجاتی ہے سائٹ میں ہم سائٹ میں جتنی پوست آئیں گے یہ ان کو قرار کرتا ہے اب ہم لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں میں نے اپنے بلوگ پر 20 سے 25 پیجیز کر لی ہے ان میں ٹرمز اینڈ کنیشنز آگیا پرائیویسی پولیسی آگیا 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 کونٹیکٹس پیج آگیا لیکن کچھ پیجیز ایسی ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے شو ہوں تمام جتنے وزٹیز آتے ہیں وہ ان تمام پیجیز یہ جو ہیں وہ گوگل سرچ پر شو ہوں جب کئی بندہ میری ویب سیٹ سرچ کرے گوگل پر تو میں نے چاہتا کہ یہ والا جو پیج ہے یہ گوگل سرچ میں آئے میں صرف کچھ جو گنتی کے جو لوگ ہیں میں جس ان کو ہی یہ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ یہ پیجیز شو ہوں میں صرف ان کو لنک دوں تو وہ میری پیج کو وزٹ کر پائیں لیکن کوئی دوسرا تیسرا بندہ جو گوگل پر سرچ کرے اس کے سامنے یہ پیج شو نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں تو آپ نے یہ جس الاؤ سلیش سرچ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے تو نیچے آ جاتے ہیں جی یہاں سے جس الاؤ سلیش سرچ کو کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد اینٹر ٹھیک ہے یہاں پر پیس کر دیں پیس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر وہ یو آرل لکھنی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سرچ میں نہ آئے اس کو جو بلو ہے یہ جو روبورٹس ہیں ان کو کرول نہ کریں اس سے کیا ہوگا آپ کی لیٹکس پوز جتنی فائلیں آپ جتنی پوز جتنے پیجیز آپ چاہتے ہیں کہ روبورٹ کرال نہ کریں آپ یہاں پر ایر کر دیتی ہیں اس سے کیا ہوگا جب کوئی بندہ آپ سرچ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو ٹھیک ہے یا کسی پوزٹ کو تو روبورٹس آپ کی تمام انٹائر ویب سائٹ کو کرول کرتا ہے اور ڈیٹا یوزر تک پہنچا دیتا ہے اگر ایسے پیجیز جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ شو ہوں یا آپ کے پاس کچھ پیجیز ایسی ہوتے ہیں جو کو ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ وہ پیجیز شو ہوں اگر آپ لوگ ان پیجیز کو یہاں پر ڈیس آلاو کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو کرولنگ ہوگی وہ جلدی ہو جائے گی آپ کی ویب سیٹ سے جو بھی ریزرٹ سائے یوزر تک جلدی پہن جائے گا تو آپ ان پیجیز کی یو آرل یہاں پر ایسی لی دے سکتے ہیں آپ جو بھی پوست یا جو بھی پیج یہاں پر جس آلاو کرنا چاہتے ہیں جس آپ لوگوں نے یہاں پر وہ یو آرل دے دیتے ہیں لیکنس پر یہ پوست میں یہ دیکھیں جی یہاں پر جو میں نے پہلے پوست یار اوپن کی تھی نا آپ نے اس کا جو آدھا یو آرل میں آپ کو یہاں سے لے کے دکھا دیتا ہوں اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیف کر دیتے ہیں اس فائل کو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر میں نے لکھا ہے بینگ انسٹرکٹر بینگ انسٹرکٹر ڈوٹ بلوکس پر ڈوٹ کم یہاں سے بینگ انسٹرکٹر را کے آپ نے اپنی جو ویب سیٹ اس کا یو آرل دیتے ہیں ہم لوگ اس کو یہاں پر سیف کر دیتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم لوگ واپس چلتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک آئیٹ ایم ایڈ کی تھی ہم نے اس پر دوبارہ کلک کرتا ہوں اتنی یو آرل صرف اتنی سی یو آرل آپ نے یہاں سے کوپی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ یو آرل اگزیمپل کے طور پر جو جس پوست کو یا جس پیج کو آپ لوگ نہیں شو کروانا چاہتے آپ نے صرف اس کی یو آرل جو کوپی کرنی ہے کوپی کریں ٹھیک ہے واپس آئیں اپنی فائل پر میں دوبارہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ لوگ انہیں جسٹ اینٹر کر کے ڈیس آلاؤ سلیش سرچ پر اگر آپ لوگ اس یہ والے جو ریزرٹس ہیں اگر ان کو ہائٹ کرنا چاہتے تو یہ لکھ دیں اگر آپ کسی اور پوسٹ کو رگان چاہتے تو آپ نے جسٹ یہ والا کام کرنا جیسے کہ آپ لوگوں میں یہاں پر بتا بھی رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو پوسٹ ہے یہاں پر میں نے یہ یو آرل دے دیا پیچھے لکھ دیا ہے جیس آلاؤ جب رو بورٹس کرول کرنے آئیں گے میری ویب سائٹ کی پوسٹ کو ڈیٹا کو بلوک کو جیسا بھی ٹھیک ہے تو وہ یہ والی جو پوسٹ ہے اس کو کرول میں نہیں لے کریں گے اس کو انڈیکس نہیں کریں گے تو اس طرح سے ہم لوگ جسٹ ایک چھوٹی سے فائل سے اپنی ویب سائٹ کو کرولنگ میں مدد فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس فائل کو سمجھتے نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا جو بنیادی فائدہ ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو آپ نے کوہش کرنے کہ آپ اس فائل کو سمجھیں اور اس کا جو صحیح طور پر جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھائیں آپ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پوسٹ ہے جو کو ڈوپلیکیٹ ہے آپ اس کی یو آرل یہاں پر دیں کہ بھائی اس کو کرول آپ نے نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا جو غیر ضروری پیج جو پیجی ضروری نہیں ہے نا آپ کے ایسی بلا وجہ وہ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ کرول ہونے سے روک سکتے ہیں تو یہ فائل جو ہے وہ اس طرح سے ہمارا فائدہ پہنچاتی ہے تو اس فائل کو آپ سمجھیں اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر اس کو اپنے بلوگ پر اور اس کا جو صحیح فائدہ اس کو اٹھائیں گے تو اسی صورت میں آپ کی جو رینکنگ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے رینکنگ انکریز ہوگی جاہری بات ہے جب آپ لوگوں کے ویب سٹ جلدی کرول ہوگی تو یہ اوپر شو ہوگی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو جو بیسک سی ویڈیو تھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کار دیں بیل آئیکن کو دبا دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیوز میں جہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو انیبل کسٹم روبارٹس ہیڈر ٹیگز ان کو بھی سمجھنا کافی ضروری ہے جسٹ اگر آپ لوگ کوئی اور ویڈیو یورو پر دیکھتے ہیں وہ آپ کو پتائیں گے جی یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر وہ کہیں گے اسے انیبل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو جو ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو انیبل کسٹم روبارٹس ہیڈر ٹیگز والا سسٹم ہے نا یہ کمپلیڈ گائیڈ کروں گا اور مجھے امید آپ کا ویڈیو اچھی لگیا ہوگی سو فرنس ٹھینکس ایلوٹ فر واتنگ اس ویڈیو اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں ٹھیک ہے جتنی ویڈیو دائیں گے آپ کو نوٹفکیشن مل جائیں گے اور اسے دوستو شکریہ بہت شکریہ